لوگ جان گئے ہیں کہ کون کر رہا ہے اور کون کروا رہا ہے کس طرح سے ایک سو سولہ کو نو سولہ بنایا گیا پاکستان طریقہ انصاف کے نشستوں پر جنہوں نے آ کر حلف اٹھایا اور شرمندہ تک نہیں ہوئے ماں بین بیٹی کے ساتھ بات تمیزی کی گئی تو اس محسن نکوی برابر کا ذمہ دار ہے یہ وقت گزر جائے گا لیکن رویہ یاد رکھے جاتے ہیں السلام علیکم میں ہوں گلفارم چودری آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیویلمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اڈیالا جیل پر میڈیا کا بندی لگا دی گئی ہے یہ وہاں پر جب میڈیا پہنچا روٹین کے اندر جس طرح وہ جاتے ہیں میڈیا چینلز اور وہاں پر ریپورٹ کرتے ہیں آج کا دن عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے لیے عام دن تھا اور مختص تھا تو آج وہاں پر ملاقاتیں بھی بند کر دی گئی اور عمران خان کو قید تنہائی میں دو ہفتے تک رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ایون ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کو بھی ملاقات نہیں کرنے دی گئی ان کی فیملی کو ان کی بینوں کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی اور اڈیالا جیل کے باہر جو موجود میڈیا تھا ان کو بھی دو کلومیٹر دور رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی اب سوچنا یہ ہے کہ یہ حرکت بہت بڑے سوال جنم لے رہی ہے ایک ایسا انسان جس کو ملک کی ایٹی فائی پرسنٹ عبادی نے وار دیا اور اپنا نمائندہ منتغب کیا یہ الگ بات کہ فارم فورٹی فائی اور فورٹی سیمن کے ساتھ کھیلنے والوں نے اور اس ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلنے والوں نے اس قوم کی قسمت کے ساتھ کھیلنے والوں نے کس طرح سے انتائی تبدیل کی ہے وہ پوری قوم کے سامنے یہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کس طرح سے ایک سو سولہ کو نو سولہ بنایا گیا کس طرح سے ایک سو بہتر کو چار سو بہتر بنایا گیا وہ پوری قوم کے سامنے الیکشن کمیشن کا مقروض چیرہ وہ بے نکاب ہو چکا ہے اور ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے سولتکار بھی اتنی بری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ لوگ جان گئے ہیں کہ کون کر رہا ہے اور کون کروا رہا ہے یعنی اگر ہم نوازشیف صاحب کی بات کریں تو جب وہ جیل میں تھے تو ان کی پسندیدہ ہر خوراک ان کو لا کر دی جاتی تھی ہر طرح کی ان کو فیسیلٹی دی گئی تھی ایون ان کے پاس ایک نوکر موجود تھا جو وہ فرمائش کرتے تھے جیل کے باہر ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے سپیشلی جس کو بتایا جاتا کہ میاں صاحب کی یہ ڈیمانڈ ہے یا میاں صاحب یہ کھانا چاہ رہے ہیں تو وہ یا گھر سے بن کے آ جاتا تھا یا وزار سے آ جاتا تھا یعنی ایک طرف وہ آدمی جس نے اس ملک کے خزانے کو بری طرح سے برباد کیا ایک طرف وہ آدمی جس کی ہر آرمی چیپ کے ساتھ لڑائی ہوئی ایک طرف وہ آدمی جس نے کرپشن کا بے تاج بادشاہ بھی ہے ایک طرف وہ آدمی جس نے تین بار وزیراعظم رہنے کے باوجود زیرو پرفارمس دی ہے اس کا پروٹوکول چیک کریں یعنی ایٹی فائی پرسنٹ آبادی کا وارڈ دے دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے برصورت یہ وقت گزر جائے گا لیکن رویہ یاد رکھے جاتے ہیں اور قوم کے دلوں پر نقش ہو رہے ہیں یہ رویہ قوم اس ان رویہوں کو ان حرکتوں کو یاد رکھے گی اور اس کا رسپونس بھی کرے گی یاد رکھئے جو قوم مسلسل سوئی رہتی ہے وہ اپنی پاؤں پر خود کلالی مارتی ہے اس لیے اس قوم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور انقریب ہو جائے گی صدر زرداری صاحب نے تنخواہ لینے سے انکار کر دیا ہے تو یہ پاکستانیوں کے لیے احران کو نوگا کہ وہ لوگ وہ خاندان جو پچھلے تیس پینتیس سال سے اس ملک کا کبارہ کر رہے ہیں ایڈ ڈینڈ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تنخواہ نہیں لیں گے اس سے قوم کو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا یانے والے وقتوں میں آپ خود دیکھ لیں گے کہ صدارتی اخراجات کتنے ہیں اور تنخواہ نہ لینے سے فرق کتنا پات رہا ہے تو یہ قوم کو ایک بار پھر سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے بہانے ہو رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں قوم جانسے میں آتی ہے یا نہیں آتی اس کے بعد ہم بات کریں گے محسن نکوی کے حوالے سے محسن نکوی جو پنجاب میں نگران وزیراعلہ رہے اور انہوں نے فستائیت جبر بربریت کی کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی پنجاب کے اندر اگر گھروں میں خواتین کا تقدس پامال ہوا اگر چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا اگر ماں بین بیٹی کے ساتھ بتتمیزی کی گئی تو اس کا ذمہ دار محسن نکوی برابر کا ذمہ دار ہے تو اس میں اب دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ نوازہ جاتا ہے جو ڈکٹیٹرشپ مائنڈ رکھتا ہے جو بندہ عوام پر ڈنڈے کے ذریعے سے حکومت کرتا ہے اور وہ لوگ جو عوام کی حقوق کو سلب کرتے ہیں ان کو ہمیشہ پاکستان کے اندر انفارچونٹلی بڑے عدے دیے جاتے ہیں تو محسن نکوی جس طرح سے پہلے ان کو چیرمین پی سی بھی بنایا گیا اس کے بعد اب ان کو وزارت داخلہ کلمدان بھی دیا جا رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو محسن نکوی صاحب ہیں ان کی قابلیت کیا ہے کیا پنجاب کے اندر یا انتخابات کے دوران پاکستان تاریخ انصاف کو الیکشن کمپین نہ کرنے دینا اس کے بدلے میں دیا جا رہا ہے یہ سارا کچھ یا پنجاب کے اندر پاکستان تاریخ انصاف کو دیوار سے لگانا اور کارکنان پر بیجا ظلم ڈانا چادر چار جواری کا تقدس پامال کرنا ان ساری کے ساری ارکات کا انعام مل رہا ہے محسن نکوی کو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے اور بہت سے دانشور یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ان کو طاقتور لوگ کسی مشکل وقت کے لیے یا غیر متوقع وقت کے لیے وزیراعظم کے طور پر تیار کر رہے ہیں یعنی محسن نکوی صاحب کی ٹریننگ کروائی جا رہی ہے کہ اگر اگلی بار کوئی ایسا موقع آتا ہے اور جو ہر پانچ سال بعد آ جاتا ہے کبھی تین سال بعد آ جاتا ہے تو نگران وزیراعظم بھی محسن نکوی کو ہی بنایا جائے گا یہ ایڈوانس میں تیارییں شروع ہو چکی ہیں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ محسن نکوی کس کا رشتہ دار ہے اور یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پوری قوم جانتی ہے پورا ملک جانتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں کہ شیر حضر مروض صاحب نے ازارے تشویش کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے نہ ملنے دینا بہت سے سوالات کو جنم لیتا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت کو کارکنان کو اڈیالا جیل کے باہر اتجاج کی کال دینی ہوگی یہ یقیناً بہت بڑا اعلان ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ضروری ہے اگر چیرمن طریقہ انصاف عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کر رہے دی جاتی ہے کسی کو اور ان کی صحت کے حوالے سے جو ان کی بینوں کے اندر یا ان کی پارٹی کے اندر جو ابحام پائے جا رہے ہیں یا جو شبہات ہیں ان کا ازالہ نہیں کیا جاتا تو یقینی طور پر پاکستان طریقہ انصاف کو اڈیالا جیل کی کال ہی دینی چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ جو بریسر علی جیل بلٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے انہوں نے حمایت کیا ہے جو شیر حضر مروض صاحب کہہ رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ کا بھی ایک ٹویٹ میں نے دیکھا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات بلکل درست ہے اڈیالا جیل کے باہر ہی ان کو اتجاج کی کال دینی چاہیے اس کے بعد اس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں ایک منڈٹ چور وہ لوگ جنہوں نے فارم فورٹی سیون کے نتیجے میں یہ اقتدار حاصل کیا مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جو پاکستان طریقہ انصاف کی نشستوں پر جنہوں نے آ کر حلف اٹھایا اور شرمندہ تک نہیں ہوئے اور خاص طور پر چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ نے نوکری چاکری میں کوئی قصر نہیں چھوڑی انہوں نے مقصود نشستیں چھین کر جس طرح سے مسلم لیگ نون کی گود میں رکھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی اب جو حکومت پنجاب ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ نواشی صاحب کو سرکاری پروٹوکول اور شہانہ پروٹوکول دے گی یعنی پنجاب کا اور پاکستان کا معاشی حوالے سے بیڑا غرق ہوا پڑا ہے اور ان کے پروٹوکول نہیں ختم ہو رہے ان کے ششکے نہیں ختم ہو رہے ان کے جو مریم نواز صاحبہ صبح نکلتی ہیں انہیں چار سہرینہ ساتھ لے کر پورا پنجاب گھومتی ہیں اور میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر ان کے پانچ پانچ کیمرہ مین ساتھ ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے بس پوز بنانے ہیں تو ان پوز کے چکروں میں پنجاب کا بیڑا غرق ہو رہا ہے پنجاب کی عوام کے وسائل کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے اس کے خزانے کو بری طرح سے لوٹا جا رہا ہے اور شریف خاندان کی یہ تاریخ رہی انہوں نے ہمیشہ سے پاکستان کے خزانے کو بری طرح سے برباد کیا ہے اس بار پھر ایک چار سال مفرور رہنے والے شخص کو استیاری کو مجرم کو پروٹوکول دینے کی منظوری پنجاب حکومت نے دی ہے اور ساتھ ہی عدالت ریلیف زور و شور سے جاری ہے حسن نواز حسین نواز کو جو ہے وہ ریلیف ملا ان کے دائمی ورنگ گرفتاری محتر ہوئے اور آج وہ پاکستان میں پہنچ چکے ہیں اور ان کو علامہ اقبال ائرپورٹ سے ان کو پروٹوکول کے ساتھ رائی ونٹ پہنچا دیا گیا ہے تو یہ ہو رہا ہے اس ملک میں اور دونوں آتوں سے لٹا جا رہا ہے شریف خاندان ہو یا زرداری صاحب ہو اب دیکھنا یہ ہے کس ملک کے ساتھ کون کتنا لائل ہے کون دیکھ لے گی اور دیکھ چکی ہے اللہ پاک وطن عزیز کا حمی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات